اللہو 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 اللہ ہم سب کو حج ہو عمرہ و زیارت نصیب ہو اس کے لئے ایک باعواز بلند سرواد پڑھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا جو ایک چلی کازمین میں ایک محبِ آلِ محمد ایک مولا حسین کا چانے والا ایک امام علی کا ماننے والا جس کا نام محمد ابن احمد ابن ابی لائد تھا محمد ابن احمد ابن ابی لائد یہ سور سے ان کو مولا نے یہ دعا تعلیم دی تھی کازمین میں یہ جیل میں تھے بے گناہ تھے ان کو جیل ہو گئی تھی تو جس کی وجہ سے مولا نے ان کو آکے یہ دعا تعلیم دی کہ تم اس طرح دعا کریں یہ دعا جو میں نے شروع پڑھی ہے ابھی مجلس میں میں آخری حصہ پڑھا ہوں پہلا حصہ نہیں پڑھا یہ وہ والی دعا ہے یہ اتنی ہے اتنی ریکمینڈڈ دعا ان کو مولا نے بتایا اور یہ صحت کے ساتھ عزت کے ساتھ یہ رہا ہوئے اور آپ یقین کرو جب بھی کوئی پوچھتا ہے میں ہمیشہ یہ دعا بتاتا ہوں لوگوں جو خدا خستہ کوئی بے گناہ خید میں چلے گئے کوئی بھی کوئی پریشن جب میں پڑھا نا پہاڑ تمہارے سامنے پڑھ کے دیکھو یار پڑھ چالیس دن پڑھو خلی اولاد نہیں ہے اللہ اولاد اتا کرے گا رسک کا پرابلم ہے بزنس ڈاؤن ہو گیا پریشانیوں میں آگئے بیماریوں میں انسان گھر جائے کوئی 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 اس میں واسطہ دیکھو آپ کس کا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ آپ باہر مصیبتوں میں گھر گئے ہیں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں کوئی میرا مددگاہ نہیں ہے سوائے اس کے اور آپ کے آپ اس کے اور اس میں دو بڑے واسطے ہیں یا محمد یا علی اس سے بڑا کوئی واسطہ ہے اس سے بڑا بڑی نام ہے یا اس سے بڑا بڑی واسطہ ہے اتنی بڑی میں یہی کہتا ہوں پورے ہمیشہ سننے والوں کو پوری دنیا میں کہ دوسروں کے پاس تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس چودہ نام ہیں چودہ واسطے ہیں چودہ ہستیاں ہیں چودہ پرسنالیٹیز ہیں کہ جس کے صدقے میں اللہ نے سارے عالمین کو خلق کیا حدیثیں کی ساپ پڑھتے ہو تو کبھی سوچو حدیثیں کی ساپ پڑھتے ہو وقت کہ اللہ کیسے کسی باتیں کر رہا کوئی حدیث کوئی معمولی حدیث ہے جابر ابن عبداللہ انساری جیسی شخصیت جو چھے معصوم کا ظاہر ہے جو پہلا ظاہر کربلا ہے جس کی طرف جس جو اللہ کا رسول امین ہے تو یہ اس کا امانت دار ہے پانچوے امام کو سلام بھیجا وہ جابر اس کا نیریٹر ہے حدیثیں کی ساپک میں حدیثیں کی ساپک میں یہ دعا فرج میری ٹاپک ہے میں آپ کو صرف امپورٹنس بتا رہا اس میں اللہ کیا کہہ رہا کہ ان کی محبت میں میں نے زمین اور آسمان کو خلق کیا کریئٹ کیا چاند اور سورج میں روشنی دی ان کی محبت میں آسمان سے پانی برسا ہے رحمتِ خدا سمندروں میں کشتیاں چلائیں اتنا یہ واسطے آپ کے پاس ہے شارجہ امام برگاہ علی رضا سے میں بول رہا کہ سننے والو یہ یاد رکھو تمہاری جاب کا پروٹیکشن چاہتے ہو میں اتنی بڑی بات بڑھا ٹرائی کرنا ٹرائی کرنا تم اپنی جاب کا پروٹیکشن چاہتے ہو بزنس کا پروٹیکشن چاہتے ہو کوئی چیز کی سیگیریٹی ہے مات بھی اگر آ جائے مات آ جائے اور تم یہ دعا فرج پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو خلوص کے ساتھ امام زمانہ کو پکارو کون ہے ہمارا بچا ہے میرا جملہ گوھر سے سننے دنیا کی کھوئی طاقت تم کو نہیں بچا سکتی ہے سوائے اللہ کے اور امام کے یہ جذبہ پیدا کرو اس دعا میں امپورڈنس دیکھو ہے تو پہلے اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہے یہ دعا کازمین میں اس بندے کو جیل میں چلا گیا امام نے آکے تعلیم دی کسی اور نے تعلیم نہیں دی زمانے کے امام نے یہ کہا کہ اس طرح تم دعا کرو اس طرح دعا کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اس کا پڑھنا تھا وہ باہر آ گیا وہاں سے اس دعا کو پہلی مرتبہ شیخ طبرسی نے سوش جو ہے شیخ طبرسی شیخ طبرسی جو اپنے دور کا ایک عظیم مرد جا میں انشاءاللہ کبھی مرد جاؤں پہ پڑھوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جس میں یاخو بے کلینی ہیں شیخ صدوق ہے شیخ مفید ہے سید رضی ہے سید مرتضی ہے شیخ دبرسی ہے شیخ ریاملی ہے شہید اول ہے اللہ مہلی ہے خاندان پورا ہلی ہے یہ سارے علماء جو اپنے اپنے دور کے مجدد ہیں مجدد کس کو بلتے ہیں جنہوں نے ایک نئی لائف دی زندگی دی اسلام کو تو یہ سارے انشاءاللہ حرسی پڑھوں گا تو یہ لوگ شیخ طبرسی کے ذریعے جو وسائل شیعہ وسائل شیعہ شیخ خرع عاملی کی کتاب اس میں یہ لکھا پھائیں اب جو لیٹس سورس ہمارے پاس آئیں اور شیخ خرع عاملی کا پیرئیٹ تھاؤزن یئس کا ہے لائک فور ہنڈڈ یئس پرانا ہے اور شیخ خرع عاملی دفن کھائیں مشہد مخدس میں اللہ ہم کو غریب امام کی زیارت نصیب کری مشہد مخدس میں اس جگہ اس سہن میں ہے شیخ خرع عاملی بہت بڑی ہستی وسائل شیعہ کا رائٹر یہ جہاں پہ آج ان کے مزار ان کے جائن کی لہت ہے جو بھی مشہد مخدس جاتا ہے وہ شیخ خرع عاملی کی زیارت ضرور کرتا ہے شیخ خرع عاملی کا جو مزار ہے اس کے اندر اس کے بلکل پہلو میں جو لنچ کے کوپنس ملتے ہیں پاسپورٹ دینے کے بعد ظاہرین کو جو لنچ کے کوپنس ملتے ہیں مزار کے بلکل بازو وہ آفیس ہیں اس سے آپ پہچھان سکتے ہیں وہاں جب بھی جانا ہے انشاءاللہ ہم کو جل سے جل غریب امام کی زیارت نصیب بی بی معصومہ کی انشاءاللہ ایک صلح پڑھنے غریب امام کی زیارت تو شیخ خرع عاملی وہ انہوں کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ تو میں نے دونوں سورس آپ کو بتا دیئے کہ کس طرح یہ ہمارے پاس آئی اب پہلے کانس سے شروع ہوئی کازمین میں فیفت سنچری کی دعا ہے اور ہم آپ فورٹین سنچری میں تو آلماسٹ ایٹھ ہنڈی ایس پہلے ایٹھ ہنڈی ایس پہلے نائن ہنڈی ایس پہلے کی دعا ہے اور یہ دو بڑے علماء جو گزرے ان کے اور کتاب کا نام بھی دے رہا وسائل شیعہ اس کے اندر یہ کتاب یہ دعا ماشاءاللہ موجود ہے اس کے بعد اب یہ دعا کیا ہے کہاں کہاں پڑھنا چاہیے اب یہ سنو اچھا آغا بہجت جو ابھی حال کے ہیں اب سب جانتے ہیں اللہ ان کے درجات کو پلند کرے آغا بہجت کے آغا بہجت کہتے ہیں کہ اگر اندھیروں میں تم آ جاؤ مسئیبتوں میں آ جاؤ ایسی کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اب کوئی پریشانی میری ہوئی نہیں سکتی موت آ جائے موت آ جائے اس وقت بھی یہ دعا تمہارے کام آ جائیں گی اس وقت بھی یہ دعا تمہارے کام آ جائیں گی آغا بہجت کر دیں اس کے بعد آغا بہجت یہ بھی تاقید کر دیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک تم یہ اگر روز تم دعا پڑھو اچھا میں کیا باتا آپ سے کہ خنوط میں پانچ نمازیں پڑھتے ہو پانچ خنوط پڑھتے ہو ان پانچ خنوط میں کوئی ایک خنوط میں پڑھ لو کمسکر یاد کر لو اگر یاد نہیں ہے کتاب ہاتھ میں لے لو الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم براء براء اس طرح ایک خنوط آپ خنوط میں ایک ہزار چیزیں پڑھتے ہیں خنوط میں اور ایک چیز پڑھنا اللہ ہمہ کلے ولیہ کل حجت ابن الحسن اللہ سکری یہ ہر خنوط میں پڑھنا یہ بھی پانچ دفعہ تمہاری سلامتی امام زمانہ کی تمہاری وہ ہوگی اس کے بعد کوئی پانچ خنوط میں کوئی ایک خنوط جان یہ ضرور پڑھنا اگر خنوط میں نہیں پڑھ سکے تو پورے چوبیس گھنٹے میں ٹونٹی فور آورز میں کوئی ایک دفعہ پڑھو اس کے بعد اور ایک آپ کو بتاتا دو آپ صبح میں آفیس کے لئے نکل رہے ہیں بزنس کے لئے نکل رہے ہیں گھر سے نکل رہے ہیں واپس آئے تک تمہارے پروٹیکشن کے لئے بہترین دعا اب اس سے زیادہ کیا بلوں یار